پائی پائی کو مہتاج پاکستان کی حالت دن پر دن خراب ہوتی جا رہی وہاں بھکمری کا عالم ہے بدحالی کی تصویریں وہاں سے لگاتار سامنے آ رہی پچھلے دنوں آپ نے یہ تصویریں دیکھی ہوں گی لوگ کیسے آٹے کے لیے چینہ جھپٹی اور مار پیٹ کرتے دیکھے یہ سلسلہ وہاں جاری لوگ روٹی کے لیے ترس رہے لوگوں کے سامنے روٹی کے لالے پڑے ایک طرف پاکستان کی ارتویوستہ پوری طرح چرمرا چکی ہے تو دوسری طرف پاکستان ایک بار پھر ٹوٹنے کے کگار پر ہے پیوکے سن اور گلگت والٹستان میں لوگ سڑکوں پر ہیں شہباز شریف سرکار کے خلاف لوگوں کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہیں یہ لوگ پاکستان سرکار کی نیٹیوں کا ویروت کر رہے ہیں پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی لوگ وہاں کی سرکار سے بہت خفا ہیں پاکستان میں بھکپری ہے تو وہاں کی میڈیا اور وہاں کے حکمرانوں کو بھارت کی یاد آ رہی ہے اسی بھارت کی جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن بتاتا آیا ہے پاکستان کی میڈیا میں بھارت اور خاص کر پی ایم موڈی کی ان دنوں خوب چرچہ ہو رہی ہے پاکستان کے کئی پترکار موڈی سرکار کی نیٹیوں کی کھل کر تاریف کر رہے ہیں پی اوکے کے لوگ بھارت کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو روز مرہ کی چیزوں کی غلط کے ساتھ ساتھ بے انتہا مہگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خراب اور تھوستہ کے قارب پاکستان پر ودیشی خرض لگتار بڑھتا جا رہا ہے خرض میں ڈوبا پاکستان ایک بار پھر دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے یہ کوئٹا کا نظارہ ہے جہاں آٹے سے لدے ٹرک کے پیچھے بھاگتے لوگوں کی یہ تصویریں پاکستان کی بدحالی کو بیان کر رہی ہیں ڈالر کی کمی کے چلتے پاکستان کھانے میں استعمال ہونے والے تیل کا بھی آیات نہیں کر پا رہا ہے دراصل پاکستان میں جب جب آرثک سنکٹ آتا ہے وہ پھر دنیا کے سامنے کٹورہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے چین، امریکہ اور کئی مسلم دیش اسے خرض تو دے دیتے ہیں لیکن پاکستان کی حالت میں کوئی صدہار نہیں ہوتا وہ اور خرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے ٹائپس نون او بھرد ڈیجیٹل کی ریپورٹ ٹائپس نون او بھرد ڈیجیٹل کی ریپورٹ